اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال بات خسروں سے ہوتی ہوئی رات گے سیکریٹریٹ گرانے تک آگئی ہو تو مان لیجئے عمران خان ایک نظریہ کا نام ہے آپ بے شک سیکریٹریٹ کی دیوارے گرادے لیکن نظریہ نہیں مٹتا نوبت خسروں سے ہوتی ہوئی اس حد تک اگر آگئی ہے تو مان لیجئے کہ عمران خان جیت چکا ہے اور اب اس کے ساتھ مذاکرات یا صلح کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دوستو مسلم لی قنون کی حکومت نے اپنی یہ روایت ہمارے خیال میں برقرار رکھی ہے رات گے اسلام آباد میں طریق انصاف کے سیکریٹریٹ پر جو تجاوزات کے نام پر دھاوہ بولا گیا اور وہاں پر ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا تو مجھے جون دوہزہ چودہ کے آیام یاد آگے ہیں واقعہ مارٹون منحاجو قرآن سیکریٹریٹ کا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح وہاں پر ظلائی انتظامیاں اور پولیس کا عملہ پہنچ گیا تھا انکروچمنٹ کے نام پر اور مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر جو بیریرز لگے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لوہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہم یہ کرنے آئے ہیں یہ دن کی روشنی میں بھی اس وقت کیا جا سکتا تھا لیکن دن کی روشنی میں نہیں کیا بلکہ رات گے کیا یہ میں جون دوہزہ چودہ کی بات کر رہا ہوں منحاجو قرآن سیکریٹریٹ جہاں پر تارل قادری کی رہائش گاہ بھی تھی تو وہاں پر بھی تجاوزات کے نام پر رات گے آپریشن کیا گیا تھا یہ آپریشن تھوڑا سا مختلف کیوں ہے یہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے اور مارڈرٹون کا آپریشن کیا تھا یہ مختلف کیوں ہے لیکن دونوں کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ڈاکٹر تارل قادری نے یہ کہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ اور وہ پاکستان آنا چاہتے تھے پپس پارٹی کے دورے حکومت میں جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا دنہ دیا تھا اپنے مطالبات کے حق میں اور اب وہ چاہتے تھے جو ہی مسلم لی قنون کی حکومت بنی تھی دوہزہ چودہ میں تو فوری طور پر انہوں نے اعلان کر دیا تھا ایک احتجاجی تحریک چلانے کا تو انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے پھر یہ اقدام اٹھایا گیا تھا کہ رات گئے ان کی رہائشگاہ مارڈرٹون اور جو عوامی تحریک محناج اکران کا سیکیٹریٹ ہے وہاں پر انتظامیہ پہنچ گئی تھی اور یہ کہا تھا جی کہ علاقہ مکین تنگ ہوتے ہیں ہم یہ راستے سے رکاوٹیں ہٹانا چاہتے ہیں تو ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے نام پر رات گئے وہاں پر گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا لیکن ہوا یہ تھا کہ تب جو عوامی تحریک کے کارکنان تھے وہ وہاں پر ڈٹ گئے تھے اور رات گئے ہی ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی وہ رات کو جو تصادم شروع ہوا تھا وہ ہوتا ہوتا اگلے دن صبح و بارہ بجے کے قریب ختم ہوا تھا اور بعد میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو جبر کا مظاہرہ کیا گیا تھا جو ظلم کا مظاہرہ کیا گیا تھا اور جو گولیاں برسائی گئی تھی اس کی آر میں عوامی تحریک کے چودہ کے قریب جو کارکنان ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شہید ہوئے تھے اور سینکرو جو ان کے کارکنان ہیں وہ زخمی ہوئے تھے اور زخمیوں کو اس وقت جناہ ہسپیٹل اور دیگر ہسپیٹلز میں منتقل کیا گیا تھا ہم اس وقت موقع پر موجود تھے یہ کوریج کر رہے تھے تب بھی ہم نے یہ آواز بلند کی تھی کہ اگر آپ نے تجاوزات ختم کرنی تھی تو آپ دن کی روشنی بھی یہ دام اٹھا سکتے تھے لیکن اس وقت مسلم لی قنون کی وفاق میں بھی حکومت تھی پنجاب میں بھی حکومت تھی بلکل اسی طرح جیسا اب بھی مسلم لی قنون کی پنجاب میں حکومت ہے اور وفاق میں حکومت ہے بس فرق یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباد شریف تھے جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے تو رات گئی ہے جو تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ میں تجاوزات کے نام پر کیا گیا ہے یہ تو اللہ بھلا کرے کہ کوئی اس طرح کا تصادم نہیں ہوا یا تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی بہرحال کچھ کوتوں کی کوشش تو یہ یقینن ہوگی کہ کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہو اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما پھر فوری طور پر پہنچے اور پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں آمیر مغل ان کی پولیس احلوکاروں کے ساتھ اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ کچھ تلق الامی ہوئی اور بعد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عمر آیوب اور بریسٹر گوھر وغیرہ بھی وہاں پر پہنچے تھے ایک تو چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جون دوہزار چودہ میں جو ہوا اور پھر یہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کی ٹائمنگ انتہائی آم ہے ٹائمنگ کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ عمران خان نے ملکی احتجاج کے لیے اپنے کارکنان کو اور پارٹی رہنماوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا اور جو ان کی ظلائی تنظیمیں ہیں صوبائی تنظیمیں ہیں مرکزی تنظیمیں ہیں جو ان کے رہنماں ہیں جو ان کے قائدین ہیں عمران خان نے سب کو کہہ دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا لہٰذا آپ تیاری کر لیں یہی وجہ ہے کہ حماد اذر وغیرہ بھی منظریاں پر آنا شروع ہوئے مراد سعید کا بھی تذکرہ ہوا میاں اسلام اقبال کا بھی تذکرہ ہوا تو اس وقت ڈاکٹر تحرون قادری نے بھی یہ اعلان کیا تھا جب جو ہی مسلمنی قنون کی حکومت بنی تھی اور تب بھی حکومت بنے ہوئے دو سے تین ماہ ہوئے تھے اور اب بھی حکومت قائم ہوئے تین سے چار ماہ ہوئے ہیں تو ادھر عمران خان نے کال دی اور تب ڈاکٹر تحرون قادری نے کال دی تو نوبت کیا آئی کہ تجاوزات کے نام پر تب بھی وہاں پر ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا اور پھر ریاستی طاقت اس حد تک استعمال کی گئی کہ وہاں پر گولیاں چل گئیں جو عوابی تحریک کے کارکنان ہیں اور جو پولیس تھی وہ آمنے سامنے آگئی اور ایسا تصادم شاید ہم نے کم ہی دیکھا زمان پارک کے دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو کچھ ہوا لیکن اس سے پہلے دوہزار چودہ میں جو ہوا تھا جون دوہزار چودہ میں وہ بھی انتہا تھی اور تب یہ لگ رہا تھا کہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے کہ اس حد تک نہیں جانا جب بھی کوئی اس طرح کا آپریشن کرنا مطلوب ہوگا تو دن کی روشنی میں کیا جائے گا میڈیا کے سامنے کیا جائے گا اور بعد میں دکھایا جائے گا کہ واقعی تجاوزات کے نام پر آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن سبق شاید نہیں سکھا گیا یہی وجہ ہے کہ رات گے جو اسلام آباد پی ٹی آئی کا مرکزی سیکیٹریٹ ہے وہاں پر جو کچھ ہوا ہے گو کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے ہم نے نوٹسی جاری کیے تھے لیکن انہوں نے نوٹسیز کا جواب نہیں دیا اور ردی کی ٹوکری میں پینک دیا پھر اردگرد جو پلارٹ تھے وہاں پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا ہم نے وہ تجاوزات بھی ہٹائی ہیں اب دیکھیں کہ حماد اعظر منظر آم پر آتے ہیں عمران حان احتجاجی تحریک اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد پولیس حماد اعظر کو وہاں گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان پولیس کو ایسا کرنے نہیں دیتے اور پھر اگلے دن رات گے وہاں پر یہ تجاوزات کے نام پر آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے تو اب ایک تصادم ہی ہے سیدھا سیدھا نورسز آپ نے دیئے تھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دن کی روشنی میں کوئی ایک طرح کا اقدام اٹھاتے تاکہ پوری قوم دیکھتی اور پوری قوم کو یہ لگتا کہ ہاں اس میں پی ٹی آئی کا کچھ نہ کچھ قصور ہے لیکن آپ جس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس طرح ریاستی مشینری کا حالات خراب ہوں اور حالات اس جانب جائیں کہ آپ کو پھر پی ٹی آئی کے خلاف کرنے کا موقع مل جائے جیسا آپ نے عوامی تحریک کے خلاف کرنا چاہا تھا پھر آپ بے شک اس کو جس چیز مرضی کا نام دے سازش کا نام دے جی کہ اس وقت ملک پٹری پر چل رہا تھا ہم ڈویلمنٹ کرنا چاہ رہے تھے باہر سے انویسٹمنٹ آنا چاہ رہی تھی عمران خان اور تحرون قادری نے پھر کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کیا وہ اسلام آباد دنے کے لیے چلے گئے اور جو مارڈر ٹون کا بھی ایک منصوبہ تھا وہ مسلم نکنون کی حکومت کے خلاف ایک سازش تھا سازش تھا یا کیا تھا لیکن جو کچھ آپ نے رات یہ کیا تھا اس سے تو یہی تھا کہ آپ اپنی طاقت کو شو کرنا چاہتے تھے اب آپ یہ مزے کی بات دیکھیں کہ رانہ سناولہ جو ہی وفاق میں دوبارہ گئے ہیں اور وزارت کا اہدہ سمالا ہے تو پھر اسلام آباد میں اب یہ معاملات ہونا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نکوی کے جو کارے خاص بیوروکریٹ تھے محمد علی رندعوہ جن کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جاتی تھی اور لاہور میں جب تک محسن نکوی نگران وزیراعلا پنجاب رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور تب انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم یہاں پر تجاوزات کے نام پر اپریشن کریں گے اب وہ اسلام آباد میں ہیں اور محسن نکوی صاحب کے ساتھ وہ دیکھے بھی جا رہے ہیں ہر موقع پر ہر ایونٹ میں ان کے ساتھ مجود ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو اس طرح کے افسران لگائے جاتے ہیں منظور نظر انہیں نوازا جاتا ہے اور پھر اس طرح کے کام ان سے لیے جاتے ہیں بہرحال اگر خسروں سے بات ہوتی ہوئی یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے اور آپ کو رات کے اپریشن کرنا پڑ رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاست کی کے ذریعے حل کیا جائے ریاستی مشینری کے ذریعے حل نہ کیا جائے جہاں تک کسی نے کوئی غلط کیا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کو وہ اگرامات اٹھانے جائیں گے جب آپ رات کے اس طرح کے اگرامات اٹھائیں گے وہاں پر پریشن کریں گے تو پھر ظاہر ہے اگری جماعت کے کارکنان بھی مشتیل ہوں گے بھڑک اٹھیں گے اور موقع مر جائے گا ایک پھر گرینڈ آپریشن کا تو نو بس یہاں تک نہیں آنی چاہیے معاملات کو کول ڈون کرنا چاہیے اور یہ حکومت وقت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملات کو کول ڈون کریں مارٹون سیکیٹریہ جو عوامی طریقہ تھا وہاں پر بھی معاملات کول ڈون کیے جا سکتے تھے آپ بے شک آپ نے کہا جی کہ ڈٹر تارو قادری نے وہاں کنیڈا یا یوکے سے بیٹھ کر کہہ دیا کہ جی ڈٹ جاؤ میرے کار کو نہ نو تو آپ ایک رات سبر کر لیتے اور آپ کہتے ہیں جی کہ لندن پلین تھا جب آپ کو لندن پلین کا پتہ چل گیا تھا تو پھر آپ کو سبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا آپ کو کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس سے ریاست سٹیک پر لگ جائے لیکن پھر آپ نے کہا کہ اچھا لندن پلین ہے تو اب ہم ان کو مو توڑ جواب دیں گے تو مو توڑ جواب کے نقیقے میں آج تک مارڈٹون سیکیٹریٹ میں جو ثانیہ ہوا ہے وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے گو کے جو دوائکین ہیں جو برسہ ہے ان کو انصاف نہیں ملا تو اب یہی ایک تاریخ آپ یہ کہہ لیں کہ دس سال بعد رات کے دہرائی گئی ہے مسلمانی قانون کی پنجاب اور وفاق میں حکومتی دوزار چودہ میں اور اب بھی جو ہے وہ دوزار چوبیس ہے اور ان کی وفاق اور پنجاب میں حکومت ہے اور رات کے یہ کچھ کیا گیا ہے اس سے شاید یہ لگے گا کہ مرانہاں ڈر جائے گا جھک جائے گا معافی مانگ لے گا تو اس سے تو وہ پھر کہیں گے جی کہ اب میں ڈھٹا ہوا ہوں اور پھر وہ انہیں بیانیاں جنریٹ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ جو ریاست ہے یہ جو حکومت ہے یہ فاشست ہے فستائیت پر اتری ہوئی ہے جس طرح کولیکٹیو پنجمنٹ دی گئی ہے ہمارے کارکنان کو چادر اور چاردیواری کا تقدس پر مال کیا گیا ہے یہ اپنے اقدامات سے باز نہیں آتے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں ایک ملگی تحریک چلانی چاہیے اور اب تو کارکنان پھر پی ٹی آئی کے چارج ہو جائیں گے اور وہ رہنما جو کہتے تھے کہ مضامت نہیں ہمیں مفامت کرنی چاہیے اب وہ شاید مفامت کا راستہ چھوڑ کر وہ بھی مضامت پر آ جائے کہ رات یہ جو زیادتی کی گئی ہے یہ دن کی روشنی میں بھی کی جا سکتی تھی انکروچمنٹ دن کی روشنی میں بھی کی جا سکتی تھی تو اب شاید وہ جو اپنے کارکنان کو پول ٹون کرتے ہیں اور ان رہنماوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں مضامت کا راستہ احتیار نہیں کرنا چاہیے اب شاید وہ بھی اس کے بعد بے بس ہو جائے اور ان کی دال بھی نہ گلے لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ریاست ریاست ہوتی ہے ریاست تو چاہیے کہ تحمل سے بردباری سے اگرامات کیا کرے اس طرح کے اگرامات جو رات یہ کیے جاتے ہیں ریاستی مشینی کا اور طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے پھر جو ہے وہ تصادم کی صورتحال ہی پیدا ہوتی ہے اور پھر سیاسی عدم اس طرح کام آتا ہے اور سیاسی عدم اس طرح کام جب آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر معاشی عدم اس طرح کام آتا ہے جو ملک کے حالات اس طرح پہنچے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ملک میں فارن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے جب آپ اتنا کچھ اچھے اقدامات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی اقدامات کر کے اپنے ان اچھے اقدامات کو سٹیک پر نہیں لگانا چاہیے اچھے اقدامات کر رہے ہیں نا تو پھر یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں جب آپ دوسری جانب اس طرح کے اقدامات کریں گے تو پھر عوام تو یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں آئے اور آپ ریاستی طاقت کے ذریعے محالفین کو دبانے کے لئے اور ایشو ڈیوائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی اقدامات کریں تو انہیں تو پھر موقع ملے گا لہٰذا تحمل سے بردباری سے اس طرح کی اقدامات کرنے چاہیے ہم تو اتنا ہی کہیں گے دوستوں مزید اس حوالے سے جو ڈیویلمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارا چینل انسائیسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ